پہلے امریکہ روس اور چین اور اب بھارت کیوں چاند کو اپنی مٹی میں کرنا چاہتی ہے پوری دنیا اور کیا چندرما سے جڑے وہ ڈارک سیکریٹس جو اسپیس ایجنسیاں ہم سے چھپا رہی ہیں جانیں گے دھرتی سے چاند تک کے اس رومانچک سفر کے بارے میں دوستوں بھارت کے چندریاں 3 کا وکرم لینڈر چاند کی ستے پر سوفٹ لینڈنگ کرے گا وہیں روس کا لونہ 25 بھی چاند کی طرف روانہ ہو گیا ہے جبکہ سال 2024 میں ناسا بھی اپنے آٹیمیس پروگرام کے تحت ایک بار پھر اسٹور نوٹس کو چاند پر بھیجنے والا ہے اور چین بھی جلدی ایک اور مون مشن کرنے والا ہے لیکن اب سوال آتا ہے کہ ان سبھی دیشوں کو چاند پر ایسا کیا دیکھ گیا جو چاروں اور چاند پر پہلے پہنچنے کی ہونڈ مچی ہوئی ہے اور چاند سے جڑے ایسے کون سے رہیس ہیں جن سے پردہ اٹھاتے ہی ہمارا چاند کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جائے گا جانیں گے پرتوی سے چاند تک کہ اس رومانچک سفر کی کچھ خاص باتیں اس لیے ویڈیو کو بینہ اس کپ کے انڈ تک ضرور دیکھیں دوستوں چاند ہماری پرتوی سے 384400 کلومیٹر دور ہے اور اگر ہم سیدھا راستہ پکڑتے ہیں تو اسی کے آس پاس ڈسٹنس میں ہی ہم چاند کی سطح پر پہنچ جائیں گے جبکہ بھارت کے چندریان تھری کے راستے سے ہمیں چاند پر پہنچنے میں قریب 42 دن لگیں گے کیونکہ چندریان تھری نے چندرما کی طرف جانے کا انڈا کا راستہ چنا ہے جس میں وہ پہلے پرتوی کے چکر لگا کر چاند کے اور ایک لمبے روٹ سے بڑھے گا اور پھر چاند کے چکر لگا کر لینڈنگ کرے گا ہانا کی یہ راستہ کافی کفائیتی تو ہے لیکن اس میں ہمیں اسٹرونوٹ کے لیے بہت کھانا پانی اور آکسیجن کی ضرورت پڑے گی جسے اسٹرون کرنے کے لیے بڑا سپیس کرافٹ چاہیے ہوگا اور اس راستے سے جانے پر تیسلا کلومیٹر کی دوری ٹائے کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے کافی تھکاوٹ بھی آ جائے گی اس لیے چلیے ہم امریکہ اور روس والے سیدھے راستے سے ہی ہم چاند کے طرف چلتے ہیں اس راستے سے ہمیں چاند پر پہنچنے میں چار سے پانچ دن لگیں گے جب اسپیس کرافٹ کا لینڈر آپ کو چاند پر اتارے گا تو باہر آنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا اسپیس سوٹ پہننا ہوگا کیونکہ چاند پر کافی پتلا واتا ورڑ ہے اور اس میں آکسیجن موجود نہیں ہے اسی وجہ سے ساس لینے کے لیے آپ کو اسپیس سوٹ کے پیچھے لگے آکسیجن سلینڈر کا سہارا لینا ہوگا اسپیس سوٹ پہننے کے بعد جب آپ چاند کی ستے پر قدم رکھیں گے تو خود کو کافی ہلکا محسوس کریں گے دراصل چندرما کا گروتوہ کرشڑ پرتھی سے چھ گنا کم ہے اس لیے اگر پرتھی پر آپ کا وزن ساٹھ کلو گرام ہے تو چاند پر یہ صرف دس کلو ہو جائے گا اسی وجہ سے پہلی بار چاند پر قدم رکھتے ہی شروعات میں آپ کا بائلنس بگڑے گا اور آپ چلنے کے بجائے اچھلتے ہوئے نیچے کیوں گر سکتے ہیں اس لیے چاند کی ستے پر تنبھل کر قدم رکھنا ضروری ہے خیر اب چاند کی ستے کی بات کریں تو یہاں پرتھی کی طرح سیدھے راستے نہیں بنے ہوئے ہیں بلکہ چاند کی ستے اوبر کھا بڑے اور یہاں جگہ جگہ پر چٹانے پہاڑ اور بڑے بڑے گڑھے ہیں چاند پر یہ گڑھے تو بیس سالوں سے گر رہے ان کا پنڈو کی وجہ سے بنے ہیں اور یہ سو سینٹی میٹر سے لے کر پچیس کلو میٹر تک بڑے ہیں وہیں چاند کی مٹی یعنی لونر سوائل بلکل جوالہ مکھی سے نکلنے والی راک جتنی پتلی ہے اور اس کا رنگ بھی پرتوی کی مٹی سے زیادہ ڈارک بلکل سیمنٹ کی طرح ہوتا ہے اس مٹی میں کھردرہ پر نہ ہونے کی وجہ سے آپ جیسے ہی اس پر قدم رکھیں گے تو آپ کے پیروں کے نشان بن جائیں گے جس وجہ سے چاند پر سب سے پہلے قدم رکھنے والے ایسٹرونوٹ، نیل آرمی سٹرونگ اور بس ایلڈرین کے پیروں کے نشان آج بھی موجود ہیں دوستوں آپ چاند کی خوبصورت زمین دیکھنے کے بعد جب آپ اپنی نظریں اوپر کی طرف کریں گے تو آپ کو ہماری پرتوی بھی دکھائی دے گی جیسے پرتوی پر چاند کا ادھائی ہوتا ہے ویسے ہی چاند پر بھی پرتوی کا ادھائی ہوتا ہے بس فرق اتنا ہے کہ پرتوی سے دیکھنے پر چاند کافی چھوٹا لگتا ہے اور چاند سے دیکھنے پر پرتوی بہت بڑی لگتی ہے اور یہاں سے دھرتی کی خوبصورتی دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے اب اگر آپ چاند کے اتری دھرو پر لینڈ کرو گے تو آپ کو اپنے آسپاد بھوت کال میں پھیلے ہوئے اسپیس مشن کے اسپیس کرافٹ اور سیٹیلیٹ کے ٹکڑوں کے ساتھ پلائسٹک بیگ میں بھرا ہوا کوڑا بھی دکھے گا یہ کوڑا ناسا کے ان بارہ اسٹر نوٹس نے پھیکا ہے جو چاند پر جا پائے دراصل ان بیکس میں ان کا ملموتر اور کھانے کے ریپرز اور بسکٹ ہیں وہیں اگر آپ چاند کے دکھنی دھرو پر اس جگہ اترتے ہیں جہاں چار سال پہلے چندریاں ٹو کریش لینڈ ہو کر گرا تھا تو وہ آج بھی آپ کو اتنی بھری کنڈیشن میں ہی ملے گا کیونکہ کریش لینڈ ہونے کے بعد نہ تو وہ بارش اور نئے توفانی بوونڈر سے رو برو ہوا ہے اس لیے اگر آپ اسے اپنی اسپیس کرافٹ میں فٹ کر کے پرتوی پر واپس لے آئے تو اسے ٹھیک کر کے واپس بھیجا جا سکتا ہے دوستوں آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ اسپیس کے سبھی اوبجیکٹس پر اچانک ان کا پنڈوں کی بارش ہو جاتی ہے یہ تو اچھا ہے کہ پرتوی کی مائگنیٹک فیلڈ سے ان ان کا پنڈوں کو یا تو سائیڈ میں ڈھکیل دیتی ہے یا پھر گریوٹی اور ایٹموسفیر اسے دھرتی تک پہنچنے کے پہلے ہی جلا کر راکھ کر دیتے ہیں لیکن چاند کی مائگنیٹک فیلڈ پرتوی کے مقابلے کافی کمزور ہے اس کی گریوٹی بھی کم ہے اور یہاں گھنا واتور بھی موجود نہیں ہے اسی وجہ سے چاند پر لگاتار ان کا پنڈوں کی بارش ہوتی رہتی ہے ایسے میں کوئی بھی ان کا پنڈ گر کر آپ کو پل بھر میں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے اس لئے آپ کو ان کا پنڈوں پر نظر لگائے بیٹھے کمانڈ سنٹر کے ویگیانکوں سے لگاتار سمپرک بنائے رکھنا ہوگا اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنے کسی دوست یا اپنی لائف پارٹنر کو چاند پر ساتھ لے جا کر گپے لڑاتے ہوئے اپنے مون مشن پر کام کریں تو آپ کو بتا دیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ چاند پر واتورا نہ ہونے کی وجہ سے ساؤنڈ ویپ چل نہیں پاتے یعنی کہ اگر آپ اپنے ساتھی کو کچھ بولیں گے تو وہ آپ کے ہوت ہلتے ہوئے تو دیکھے گا لیکن آپ کی آواز نہیں سن پائے گا اتنا ہی نہیں چاند پر آپ کو اپنی آواز تک نہیں سنائے دے گی مانو جیسے موبائل کی طرح کسی نے آپ کو بھی سائلنٹ موڈ پر ڈال دیا ہو حالانکہ یہ اسٹرونوٹ چاند پر ایک درشی اسپیس سوپ پہنتے ہیں جس میں ساؤنڈ پوش کروانے کے لیے نائٹروجن اور آکسیجن کی مدد سے کرتیم وائیو منڈل بنایا جاتا ہے ساتھی انہیں ایک میکرو فون والی ہیڈ فون پہنائی جاتی ہے جس کے ذریعے یہ اپنے ساتھی اور کمانڈ سنٹر کے آواز سن سکیں اور جواب بھی دے سکیں اب دوستوں چاند پر اپنے کام کو پورا کر کے جب آپ سورے جائیں گے تو صبح آپ کو سورج کی روشنی نین سے نہیں جگائے گی کیونکہ چاند کو اپنی دھری پر گھومنے میں 28 دن لگتے ہیں جس وجہ سے چندرما پر ایک دن 14 دن کا ہوتا ہے اور 14 دن کی رات ہوتی ہے یعنی کہ وہاں کا ایک دن پرتویے کے 28 دن کے برابر ہوتا ہے ہم چاند کا صرف ایک حصہ آج تک دیکھ پائے ہیں اور اگر آپ چاند کے پچھلے حصے کے اندھیرے والے علاقے پر پہنچ گئے تو آپ کے ساتھ کافی خوفناک چیزیں ہو سکتی ہیں بتا دے کہ چاند پر کئی سالوں سے شوت کر رہے کچھ ویگیانکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھوت کال میں وہاں کوئی ایلین سبیتہ بسی تھی چندریان فرسٹ نے چاند کی ستے پر وارٹر آئلز اور ہائیڈرو پلس کے روپ میں پانی کی کھوچ کی ہے جو انسانوں کے جیون کے لئے کافی ضروری ہے اس کے علاوہ انترکش میں چاند ہی پرتوی کے سب سے قریب ہے اس لئے بھوش میں وہاں جا کر بسنا ہماری لئے کافی کفائیتی ثابت ہوگا وہیں یہاں پر ہمیں ایک اور اسٹیشن بھی بنا سکتے ہیں انہی کاروڑوں کی وجہ سے سبھی سپیس ایجنسی چاند میں سب سے زیادہ دلچسپی دکھاتی ہیں تو دوستوں اگر بھوش میں موقع ملے تو کیا آپ چاند پر جا کر بسنا چاہیں گے اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور آگے بھی ایسی نولیجیبل ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں شکریہ